عطا یا الہی عمل کا حجزبہ عطا یا الہی آگے کیا نہیں ہے آپ بارہ ماہ بارہ ماہ کے مدر پر لانے سوال مل کا حجزبہ عطا یا الہی مل کا حجزبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھے کو بچا یا الہی مل کا حجزبہ عطا یا الہی مل کا حجزبہ عطا یا الہی مل کا حجزبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھے کو بچا یا الہی مل کا حجزبہ عطا 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 یا الہی صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اللہم اطعم من اطعمن وسط من سقانی اللہم بارک لنا فیہ و اطعمنا خیرا من الحمدللہ اللہ ہوا اشبعنا و اروانا و انعما علینا و افضل الحمدللہ اللہ اطعمنی حادا و رزقنیہ من غیر حول من نی ولا قوة الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علا آلیکہ و صحابیکہ یا نور اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف صلوا للحبیب صلوا اللہ علیہ محبت توبوا إلى اللہ صلوا اللہ صلوا علیہ الحبیب صلوا اللہ مٹے مٹے اسلام بھائیو الحمدللہ میں یوں کیوں بیٹا تھا اس کو یوں وجہ بتا دوں حصل میں جب جستر خان ہمارا لگا نا تو جیسے بیٹھنا تھا کھانا کھانے کے لئے تو میں نے اکثر امیر علیہ السنت کو دیکھا ہے کہ امیر علیہ السنت جب بھی کھانا تناول فرماتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرح ہوتا ہے حمد اللہ یعنی جب بھی یعنی یہاں تاکہ مدنی چینل بھی جب آپ دیکھتے ہیں نا تو اس طرح بیٹھتے ہیں کہ رخ قبلے کی طرح ہو حمد اللہ کیونکہ نیت کہنا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو قبلے کی تعظیم کی جب نیت کی جائے گی اس کی برکتیں بہت ملیں گی جیسا کہ امیر علیہ السنت کا رسالہ ہے جنات کا بادشاہ آپ نے کسی رسالے میں یہ حکایت نکل فرمائی ہے کہ دو طالب العلم کسی جامعہ میں پڑھنے کے لئے آئے تقریباً ایک ہی عمر کے تھے ایک ہی وقت انہوں نے گزارا لیکن جب واپسی ہوئی تو ایک جو طالب العلم تھا رہا وہ بہت بڑا عالم بن چکا تھا لیکن دوسرا کورے کا کورا تھا خالی تھا وہ کچھ اس نے پایا نہیں تھا تو جو استاد سے ان کے پڑھانے والے انہوں نے غور کیا کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ دونوں ایک ہی عمر کے ایک ہی وقت انہوں نے گزارا ایک ہی طرح کے استادوں سے پڑھا لیکن ایک تو پڑھ گیا دوسرا نہیں پڑھ سکا تو جب پوری تحقیق کی تو اس بات کو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو پڑھ لکھ کر بہت بڑا عالم بنانا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جب بھی سبق یاد کرتا تھا سبق سناتا تھا تقرار کرتا تھا یہ اپنا رخ قبلے کی طرف رکھا کرتا تھا جو قبلے کی طرف رخ کرنا ہی نہیں اس کی تعظیم کی اس کو یہ برکت ملی کہ یہ بہت بڑا عالم بن گیا ہے تو امیر علیہ السنت دامت برکات و محلیہ کا جو انداز دیکھا ہے نا یہ ماشاءاللہ قبلے کا جو بہت زیادہ بہت زیادہ قبلے کے رخ کا احتمام فرماتے ہیں اب جیسے آپ میں ایسی بھی اکثر نے امامت کراتے ہوں گے کبھی یا ایسی بھی اگر کسی وہ دیکھا جائے کہ جب وہ مائک لگا ہوتا ہے اب مائک نماز پڑھی ہو مائک اٹھا کر ڈال دیا لیکن امیرہ نے سنت دامت برکات و محلیہ کو دیکھا کہ مائک جب وہ نکالتے ہیں تو مائک کا رخ بھی قبلے کی طرف رکھتے چپن رکھنے چپن رکھنے اب ہم تو چپن جیسے چائیں ڈال دیتے امیرہ نے سنت چپنوں کا رخ بھی قبلے کی طرف رکھتے لوٹا اگر کبھی وضو کرنا ہے لوٹے سے یا لوٹے کا جو رخ ہے تو لوٹے کی ٹونٹی بھی قبلے کی طرف رکھتے بلکہ ایک مرتبہ ایک اسلام بھائی امیرہ نے سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا مدنی بیگ جیسے مدنی بیگ اٹھا کر رکھ دیا امیرہ نے سنت نے مدنی بیگ کا رکھ بھی قبلے کی طرف کر دیا ملکہ حجزبہ عطا یا الہی ملکہ حجزبہ عطا یا الہی گناہ